موسیقی 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 آپ نے مجھے منا کیا تھا اس کو ڈانٹے سے اور کچھ کہنے سے لیکن وہ ہمیں نہ رہا اور مجھے یہ بات نہ بھولی اور آپ کیا نے اس کے پہلے ایک اور بات میں نے جو آپ نے فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ دوران ایک ارتبو جب آپ نے میری طرف حادموں کے ذاتا کہ مجھے مسجد صاحبی صاحب لے کے لائیں گے تو اس سے اگلے ہفتے ہم دولوں وہاں حجود تھے اور ایک بہت حجود تھا اور اسی محفل میں جو چوتہ دینے والی بات آپ نے کہی تھی جس کا تذکرہ میں نے آج تک کسی سے لی کیا وہ یہ آپ نے بات کرتے کرتے کہا کہ جیسے آپ کے تایر جی کیا تکتے ہیں اب میرے تایر جی راوٹ پیلڈنگ کے بڑے مشہور حقیق تھے اور ان کا روحانیت سے جو تعلق تھا وہ کوشیدہ تھا جس کو صرف ہماری فیملی کے لوگ جانتے تھے آپ تک یہ بات کیسے پہنچی میں آج تک نہیں سمجھ کرتا لیکن وہ بات برکل صحیح تھی ان کے انتقال کو بھی بہتر سب لے چکا ہے لیکن میں آج تک یہ بات نہیں پھولا اور خاص طور پر جب مجھے یہ میسج ملا کہ آتشریف لائیں گے تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ میری انتقالی کچھ قسمتی ہے کہ آج میں اس میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کروں جس میں آتشریف آ رہے ہیں تو شاہ ساتھ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم لوگوں کے کچھ قسمتی کیا کہ آتشریف لائیں گے اور ہم لوگوں کی یہ جس سے زیادہ کچھ قسمتی ہے کہ ہم بڑا حراست آپ سے گھتا تو معزیز کا حضر میرے بھائیو میں یہ آپ سے حرز کروں گا کہ شاہ صاحب ایک سیدھے ساتھے انسان لے کے لئے پہنچے ہوئے انسان ہے ایک ایسا انسان ہے جن کو اللہ نے وہ بصیرت دی ہے جو کہ ہم عام لوگوں نہیں سمجھ سکتے اور یہ بصیرت ان کی وہ کہے بقی جو ان کا پروگرام آتا ہے اکسے و بشتر جو انسان ہے جو انسان ہے ڣے دقا اینان سوف این طاقے فیلت قید ویژی ڣے دقا ڈے دقا ڣے دقا ڈے دقا ڣے دقا ڈے دقا ڈے dہ ڈے د crimin بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی ملک آگے بڑھ سکتا ہے نہ کوئی قوم آگے بڑھتی ہے نہ کوئی انڈویڈل بڑھتا ہے اگر وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے ایک تو اخلاقی اقدار اس کے بغیر نہ کوئی قوم آگے بڑھتی ہے نہ قائم رہ پاتی سے حضر دے نہ کوئی انڈویڈل مواشرے میں اپنا مقام کو قائم رکھ سکتا ہے بغیر اخلاقی اقدار کے سنوڑ اور لیٹر ایکسپوز ہو جاتا ہے اور ایک دوسرا کام وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسا سے زیاں ہو کہ میں نے کیا کہا کیا پایا جب تک یہ احساس نہیں ہم ہوگا انسان آگے دیر پر سکتا نہیں اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ پر بھی نظر رکھیں کیونکہ بڑی محتوصہ نے پتھر پر فارق کی ہے اور اپنے اصلاف کی تاریخ پر بھی نظر رکھیں اس کا مواہ اس سے جب ہم اپنا مواہدہ کریں گے تو ہم اس نکتے پر پہنچ جائیں گے میں نے دیکھا ہو میں نے سٹونٹ لائف میں جب میں پرانڈی سکول میں اور میٹھرک میں ایون کالیج میں تھا تو وہ وقت میں نے دیکھا ہے یہی ہمارا ملک پاکستان تھا اس میں ہر محلے میں ایک ریڈنگ روم ہوتا تھا رن بائی اومنیسپل کورپریشن جس کو آپ لوگ شد کمسل کہتے ہیں وہاں اخبار آپ کو وائٹ کی جاتے تھے ایک روم ٹیبل ہوتا تھا جس کے اچھے آٹھ کسیاں ایک طرف نیوز پیپر سٹینڈ ہوتا تھا کہ جو کھڑے وہ پڑھنا چاہیں اس نیوز پیپر سٹینڈ پہ اخبار کو پڑھ لیں ہر محلے میں ایک میٹھر کی بیلی فیر سینٹر ہوتا تھا ایپسولوٹلی فری یہ تو بھی ملک پر کورپریشن چڑھاتی تھی پورے لہور میں کسی ایک کونے سے آپ پیٹ جائیے لہور کے دوسرے کونے تک جائیے آپ کو گومی بس سر بس سویے لگل سی ہم سٹینڈ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لئے تانور میں لچک رہتی ہے لحاظ کر لیتے ہیں کہ سٹینڈ لیکن اس اعتماد کے ساتھ باوجود ہم بائسیکل پر دو لڑکے بیٹھ کے کبھی جو راہے کو کروس نہیں کرسکے کہ پولیس والا چھوڑتا ہی نہیں تھا کہ دو لڑکے بائسیکل پر کیسے بہن گئے سنسیٹ کے بعد بائسیکل پر لال جائن بس راہے ہوئی ہے لائٹ میں رہی ہے تانگی کی دونوں لائٹیں ہوتی دو سائیڈ پر دیڑے لائٹیں ہوتی تھی اورٹ اور جو بل اکٹارڈ ہے بیل گائی اس پر نیچے لائٹیں بگر لائٹیں چل نہیں سکتا یہ چیزیں کوئی خواب و خیال کی نہیں ہیں یہ نہ صرف انہیں دیکھی ہیں بلکہ انہیں استعمال نہیں کیے گوانا پر ایک تیز اور جو ہم نے دیکھی ہمارے بیٹ میں بھی کہ ہر وہ آدمی جو عریشو کہتا ہے وہ سب سے موں چھپائے پیٹا تھا تک کہ اپنے گھر والوں سے بھی کہ ہمارے گھر والوں کو یہ نہ پسا چل جائے کہ میں ریشو دے رہا ہوں اور اگر کسی کے بارے میں پسا چل جاتا تھا تو آج جو کچھ چیزیں ہیں وہاں آپ کے سامنے ہیں لیکن ہم پرلیٹر کبھی نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں آنا چلے جب تک یہ نہیں ہوگا ہمیں احساس نہیں ہوا کہاں سے ہم چلے تھے اور کہاں آنا چلے ہیں میں یہاں 1964 میں پڑھے آیا تھا ساڑھے اندیس سال کی عمر فیو سکتا اس وقت جو پاؤنڈ ہے ساڑھے پانچوں پڑھنا تھا ساڑھے پانچوں پڑھنا تھا ساڑھے پانچوں پڑھنا تھا میں گورنمنٹ سربیس کر رہا تھا تو اس وقت ساڑھے پانچوں پڑھے کا ہو گیا ہو گیا تھا اور ساڑھے ساڑھے کا پانٹ 121 پانچ سمتیں ڈیویشن اوڑھنائیٹ آئی اور ڈالر کے آر پر پہ چلایا تھا یہ رویہ چکہ ملک سمتالی بات تہلنے کا حکم تھا تو اس سے بات کر رہا ہوں لیکن یہ ہماری اپنی دورگی میں نہیں ہے مجھے بتایا کہ ایسا کی کوششن ہاں سرسیشن ہے میں آپ کو زیادہ وقت نہیں جیسا سماخراشی نہیں کرنا ہوں میں حاضر ہوں جو سابری سوال کرنا چاہیے ہوں اگر مجھے آتا ہے تو میں جواب دیکھوں مجھ سے امکان بہت ہے کہ سوال کا جواب آتا ہوں مجھے بہت ہے یہ لیم ٹرانس برانٹ جو ہے یہاں ٹرانس برانٹ جو ہے یہ صحیح ہے یا مجھے بہت ہے ریپیٹ کرلی جیل باہت ہے یہ لیم ٹرانٹ کی میں بات کروں جو ہے صحیح ہے ہمارے لیے ہیں ہارٹ ہے یا ہنگری ہے کوئی بھی چیز کیونکہ میرے رہن میں یہ ہے کہ یہ انٹرکریرنس بیدہ نیچ ہے مجھے بہت ہے مجھے بہت ہے جس پر علیمہ کا خاصا اختلاف ہے جیسے رونیٹ کرنے پر اختلاف ہے علیمہ ساتھ بڑی اکثریت علیمہ کی ٹرانس بلانٹ کے لیے بولز کو رونیٹ کرنے کے حق میں ہیں لیکن ایک سرڈن پرسن یہ جیسی ہے اسی طرح اگر ایک شخص کا علیم ضائع ہو گیا تو اس کے لگوانے پر بھی ایک بڑی پرسنجیئی علیمہ کی اس کے حق میں ہے اور کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں اس پر فتوہ صرف وہی آدمی دیز پر جو فتوہ دینے کا اہل ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں فتوہ دینے کے لیے سولہ سبجیکٹ پر آپ کو ماسٹر ہو رہا ہے پھر کہیں جا کے اجازت ہوں ابداعن پاس کریں گے پھر فتوہ میں پتہ ہی طور پر اہل نہیں ہوں میں اپنے ذاتی رائے بتا سکتا ہوں میری ذاتی رائے میں وہ نیٹر کے ساتھ انٹر فیرنس نہیں ہے غالباً جنسان نے بھی آپ نے سنا ہوگا ایک بڑی صحیح دلیل لائے ہیں وہ بہت صحیح ہے پہلے عرض کریں کہ یہ جو ہم شیو کرتے ہیں جو میں غلط کرنا داری رکھنی چاہیے یہ شیو کرنے سے منہ آس لوجیکل لوجیکل ریزن جو دیتے ہیں شیو مک چیز وہ یہی دیتے ہیں کہ رب تعالی نے یہ چیز نیٹرل بنائی ہے وہ نیٹرل حالت میں نینی چاہیے اور وہ صحیح بات ہے لیکن یہ جو لیم ہمارے ایک آزور جاتا ہے جنگ میں آمرا پڑی وہ ضائع ہو جاتا ہے وہ قدرل نے نہیں بنایا ہے وہ ہمارے اپنی وجوار کی بنا ضائع ہویا ہے تو اگر ہم تو نیچر سے انٹرفیرنس بلکل نہیں لیکن اگر میں فتوہ دینے کا اہل نہیں ہوں نہ میں کبھی دیتا ہوں فتوہ یہ میں نے اپنی ذات کی ضائع ہے وہ رب ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ صاحب وہ فلاں کو جہنر پہ بھیج دے گا فلاں کو جہنر پہ بھیج دے گا جہاں تک آپ نے یہ ہیٹس کی بات کی ہے لالت کی بات کی چھوٹ کی بات کی صرف حضرت امام غزالی رہنا کو لالت ہے آپ نے ایک چیز فرمائی تھی کہ انسان کے دل دل میں رہنے والی دس آلائشیں ہیں کہ جن آلائشوں پہ ہوتے ہوئے اس دل میں رب نہیں بس سکتا جھوٹ ہے کینا ہے فرید ہے لالت ہے اور لالت کے اندر کمال ہی ہے کہ آگے امام غزالی صاحب نے اس پہ ایکسپلین کیا غلط ہے لالت جا ہر بھی کام جاتا سنکھیں کہ حسل طعام حسل کلام یہ جو ہم گفتگو کرنے کے لئے بے چین رہسی ہے کہ میں پہلے بولنا اس کو انہوں نے حسل کلام کہا اور یہ ان دس آلائشوں میں سے ایک آلائش ہے یہ مجھے تو سچ نظر آتی ہے بار رب تعالیٰ پا پاکی ذاترین ہے اور وہ پاکی ذاترین ہے اور وہ پاکی ذاترین کو بہت پسند کرتا ہے جس دل میں اگر میں ذرا سے بھی آلائش ہوگی رب تعالیٰ اس دل میں کہا رہے گا تو اگر میں اپنے دل میں رب کو بسانا چاہتا ہوں کہ مجھے دل میں رہ لیا تو اس کے لئے مجھے اپنے دل سے تمام آلائشیں نکال دکھیں رگی جنت میں یہ حرکتیں جو ہم یہاں کرتے ہیں وہاں کیوں نہیں کریں گے بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک جمیسٹک سرونٹ رہتے ہیں تو آپ اس کی چھان پٹک کرتے ہیں جو پیچھے گاؤں ہوئی کہ ماں باپ بین بھائی تو جب آپ کے مجان ہو جاتا ہے کہ یہ خود تو خود اس کے بہن بھائی ماں باپی جھوٹ نہیں کھلتے ہیں بھائی ماں نہیں کرتے ہیں اس کو رکھتے ہیں تو پھر عام طرح پر ہوتا یہی ہے کہ وہ ملازم آپ کو تھوکا نہیں کرتا جب ہم جنت پہ بھیجے جائیں گے تو بہر ناپ دول کے ہمارے احمال کو پھر سرسل کیا جائے گا میں ایک زمانے میں یہاں آیا تو کسی gathering میں مجھے لوگ لے گئے وہاں ایک نارمان نے یہاں کا بارم تھا اور یہاں کا اس کا سوال مجھ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ قیامت کے بھوز رب تعالیٰ منصف زیادہ پڑھا ہوگا یا رحیم رحیم و کریم زیادہ پڑھا ہوگا اس کی کونسی شفت اوورویلمنگ ہوگی منصف ہونے کی یا رحیم ہونے کی میں نے اس سوال کو انجوائی کیا کہ مسینہ لے آنے والا سوال ہے تو میں نے اس پھر دارش کی جب وہ فیصلہ کر رہا ہوگا ہمارے نام احمال کو دیکھ کے تو وہ منصف ہوگا بہت ناب تولتی ہے فیصلہ اس کی کر دے گا فیصلہ ہو چکنے کے بعد وہ رحیم و کریم ہوگا کہ اپنی حیمت کے ساتھ کے بہت سیند کی نہیں وہ ایسی محصول ہیں وہ ایسی محصول ہیں کہ وہ رہی مکڑی میں تو بات یہ ہے کہ جنت میں جو آدمی جائے گا وہ تو بڑا ناپتول کے بھیجا جائے گا تو وہاں سرسال شاہ صاحب جیسے لوگ تو نہیں ہوں گے جب دنیا بن کے غلط کام کریں تو اسی وہاں کوئی اعتماد نہیں ہے کہ وہاں کوئی آدمی غلط کام کرنا بلکل اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں غلط کام کرنے کی نعبت آئے گی نہیں کہ وہاں کا نظام جنت کا حساب ہوگا جو ہم نے روایات سنی ہیں کہ انسان کی دل میں ایک خواہ پیدا ہوگی اور وہ پوری کرنے جائے گی مجھے ڈی جسی مجھے ڈی ملید ملید مجھے مجھے ملید ملید موسیقی 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 جو اشارت کی طرح ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں دکانداری سجائے ہوئے ہیں دکان سجائے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے ان کی ایگو اور ان کا نفس ہے کہ لوگ چھکے مجھے سلام کریں اور میرا نفس فلتا رہی ہے فلتا رہی ہے ان لوگوں کو پہچاندنا زیادہ دشوار بھی نہیں ہے ہم خود دھوکہ کھانے کو انوائٹ کرتے ہیں ہم دھوکہ کھا لیں جیسے میں نے چلو میں ایک بات عرض کی تھی کہ جو آدمی بھی فن خطابت فن تقریر اور فن تحریر سے واقف ہیں وہ ہمیں کسی وقت بھی اپنے ساتھ سوئے کر کے لے جائے ہم متاثر کر لے گا ہم بے جائیں گے اس کی پنے ساتھ دے کسی بھی وليلہ کو پہچاندنے کے لیے دو ٹیسٹ ہو سکتی ہیں ایک سائنس کی زبان میں اگر ہم بات کر رہے تو لیکنس ٹیسٹ ہے جیس کا ریزرٹ فوری فوری آتا ہے اور دوسرا ٹیسٹ ہے جس کا ریزرٹ ذرہ دیر میں ہوئے پتہ لگتا ہے لیکنس ٹیسٹ تو یہ ہے کہ جب ہم کسی انسان کے پاس جاتے ہیں وہ بھلے ہم سے ایک آدھوزی بولے والی محسسلام کہیں اور کام نہیں جائے لیکن جب ہم اس کے پاس بیٹھے ہوں گے تو ہمیں ایک طرح کا سکون محسوس ہوگا وہ سکون اس کی ذات کا نہیں ہے اس فقیر کا نہیں ہے بلکہ یہ اس کلامِ الٰہی کا ہے جس کا ویڈ بک کرتا رہنا ہے اس لیے کہ علم کا فرمان ہے کہ میری ذکر سے دنوں کو سکون ملتا ہے دوسرا وہ کبھی آپ کو نصیت نہیں کرے گا کہ مجھے تو آج تکیسے نے نہیں کیا کہ میاں تم جھوٹ نہ بولا تو تم کھانا کم کھائے اور ان لوگوں کو پیٹھوں ساتھ پانا نہیں کر رہا کوئی کچھ نہیں کر رہا میں بیٹھا ہوں ان کے پاس بیٹھا رہا ہوں کوئی بات نہیں جیسے چاہوں میں کر رہا کبھی نصیت نہیں کریں گے اس لیے کہ فقیر انسانی سائیکالوجی کو بہت خوبصورتی سے جانتا ہے رب اس کو حل دیتا ہے کہ انسان نصیت سے دور بھاگتا ہے اس لیے وہ نصیت نہیں کرتا بلکہ وہ سنت پہ عمل کرتے وہ پرسنل ایکزیمپل سیٹ کرنا ہے کہ آنے والا اس کو دیکھیں پھر یہ کیسے بھی ایک تر بہتا ہے اس کی طرف رابع ہو اور اس کو فالو کرنا شکل کریں گے تو یہ سنت کی طرف لے جائے گا جو صحیح راستہ ہے تیسری کیسے یہ ہے کہ جب ہم ان سے مل کر باہر نکلتی ہیں تو بھلے انہوں نے ہمیں نہ تو ایٹرٹین کیا نہ مات پہ مفتگو کی صرف دیکھا صحیح راستہ وآلہ وسلم کرنا ہے اور سر نیچے ڈال کے پھر بیٹھ گیا ہے ہمارا دل چاہے گا بار بار وہاں جانے کو کشش ہوگی اجید وہ کشش اس کلامِ الٰہی کی ہے جس کا عوض کرنا ہے وہ آپ کو خیج رہا ہے یہ لپنس ٹیسٹ ہے ایک اوبر ایپیریٹ جو ٹیسٹ آتا وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی آدمی کے پاس زیادہ جا کے بیٹھتے ہیں وہ کبھی نہیں کہتا آئیے نماز پڑھئے آئیے یہ کرتے ہیں روزہ رکھو ست بولو دو گم دو کچھ نہیں کہیں گے آپ جانے دل آئیے لیکن حیران کن طریقے پر وہاں جانے والے انسان میں چھئی جانے لگتے ہیں اور انسان دیکھی کی طرف چل پہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کلامِ الٰہی کا ویٹھ کرتا ہے اس کی جسم سے جو بائبریشنز نکل رہی ہیں جو اس کی باڈی کے اندر ایک مگنیٹک فیلڈ پیدا ہو رہا وہ اس کلامِ الٰہی کی برکت سے سٹرونگ ہو رہا ہے اس کے جسم سے نکلنے والے الیکٹر مگنیٹک ویپس بڑی پارفول ہیں اور وہ ہر آدمی کو اپنے ہاتھ میں دیں گے اور نیکی وہاں آنکھ شروع ہو جائے گا تو جب ہم کسی انسان کو over a period of six months a year پرکھ لیں اور ہم کنونس ہو جائیں کہ یہ بندہ اللہ کی رات کو چلنے والا ہے تو پھر اس کی جا کے محفل میں بیٹھیں اور یہ وہ ہی نہیں سکتا کہ کسی ولی اللہ کی محفل میں بیٹھیں اور ہماری آداب پر فرق نہ آئیں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک چیز بخش دیتا ہے کہ ان کے پاس جا کے لوگ بیٹھتے ہیں شراب کی آدمی ہیں بڑی دیل اس کے بغیر کہیں شراب پینا بندر ہوگی کہ نہیں آج سے نہیں پینا یہ اس آدمی کی ان وائبریشنز کا نتیزہ ہے جو وائبز سے نکل رہی جو اثر اندار ہو جائے تو کسی کی میرسل میں جا کے بیٹھیں کے بارے میں جو آپ نے بی بی سوال کیا میں تو اس کا یہی حضورت ہے جواب دے سکتا میرے سوال ہے کہ زندگی میں آنے والی پریشانیاں مشکلات، غم، اونچ اور نیچ یہ ہمارے عمال کی سزا ہے یا ہماری آزمائش ہے بی بی یہاں سے تھوڑا تھا میں ساتھ اپسر لوگ کا اختلاف ہلا آئے گا ہو سکتا ہے کہ مجھے مرتض کہتے ہیں آپ نکالی نہیں آسا بات یہ ہے کہ جس رب کو میں جانتا ہوں میں نے اپنے رب کو بہمہربان پایا وہ سرماف کرتا ہے تو میں اپنے رب سے دوکوں نہیں رکھتا کہ میری تمام تر خرابیوں کے باغنیوں کہیں وہ مجھے سزا دے دے گا وہ ماف کر دیتا ہے تو بی بی جس رب کو میں اس ریفرن سے جانتا ہوں میں کیسے یہ کہہ دوں گا آپ کے عمال کی سزا مل رہی ہے صرف ایک کانگلی جو ہے کہ اُٹھے بیٹھ سے اللہ سے توبہ ضرور کرتی ہے اللہ ساتھ ساتھ معاف کرتا رہتا اور جس کو معاف کر دے وہ ہماری ذرہ تو معاف نہیں کرتا کہ شاہ صاحب کو آپ سے کہہ دے کہ جا میں نے معاف کیا اور دل میں کینہ رہ جائے گا کہ یہاں انسان نے بسا یہ کیا تھا وہ تو ایسے معاف کر دیتا گویا انسان سے غلطی ہوئی تو اپنے رب سے گمان اچھا رکھئے کہ قرآن میں اس نے کہا کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو میں اچھا ہی کروں تو اپنے رب سے اچھا گمان رکھئے وہ اچھا ہی کرے گا میرے گزارش ہے اس مسجد کی انتظامنے کی طرف سے کہ آپ کے خطاب پر کوئی قدغن نہیں ہے ہمارے دلوں کو منبر کروائیے روحانیت کے طور پر دینی علم کے طور پر آپ جو چاہیے خطاب کروائیے ملکی سورت احال سے تصویل آپ پر اپنے روحانیت کے بارے میں سوال کرتے رہیے مجھے جو کس مارے میں میں اس کا ساتھا تھا آپ روحانیت سے متعلق سوال کر لیجئے روحانیت کے بارے میں سوالوں کا جواب دینا ہوں ہر ایک بھی لیے آسان ہے اس لیے اس لیے کہ اس کے بارے میں معلومات کسی کے پاس یہ جائیں میں کچھ بھی کہ جاؤں کاملے قبول ملے آئے گا اس لیے روحانیت دل کھول کے سوال کر لیجئے جس زمانے میں یہاں میں پڑھ رہا تھا کارڈیف میں ان دنوں کی باتیں جب ایم بی اے بھی نیا نیا انٹروڈیوز ہوا تھا شاید وہ پہلا یہ دوسرا بیش تھا جس میں نہ تھا تو اس وقت میجر صرف دو ہوتے تھے ایم بی اے کے فائننس اینڈ مارکٹل تو میرا میجر مارکٹنگ کا تھا لیکن اس میں سالس سجیکٹ پڑھایا جاتا تھا تو ہمارے پروفیسر صاحب جب وہ مارکٹنگ کی تیکنیق پڑھا رہے تھے دونوں نے ایک تیکنیق بتائی کہ جب آپ سیلس پرموشن کر رہے ہوں گے مارکٹنگ کر رہے ہوں گے تو ہر طرح کے لوگوں سے آپ کا لازتہ پڑھے گا ایسے افسر بھی مل جائیں گے آپ کو جن کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے ہر چیز پتا ہے میں ہر چیز جانتا ہوں تو اس کو ٹرم یوزون نکی مسٹر نو آل یہ بندہ آپ کو بولنے نہیں دے گا کسی کا تو اس کا بہتری علاج ہے ایسے افسر کہ ایسے ایسے بھاری بھر کم الفاظ آپ بولیے جو اس کا کوئی وجود ہی نہیں تو چونکہ ان الفاظ کا کہیں وجود نہیں ہے تو وہ یہ بیدوزی تو کروا نہیں سکتا کہ مجھے پتا نہیں ہے اس کو سمجھ یہ آئے گی کہ الفاظ تو ہے نہیں کہیں تو اپنی عزت رکھنے کے لئے آپ سے اگری کر جائے گا تو صاحب یہ روحانیت میں وہ تیکنیک پچھ جاتی ہے آپ روحانیت سے مطالق سوال پوچھیں میں جواب پہ ایک سوال لگا ہی جادہ تو جناب نیکی کر دریا میں ڈال ریاکاری اس کی زد ہے انکساری تو اس پہ ثابت قدمی کیسے حاصل ہو یہی دل ہے انکساری پہ بھی آ جاتا ہے اگلے لمحے ریاکاری تو اتراتا ہے لیکن نیکی میں جہاں ہم دھوکہ کھاتے ہیں وہ ایک بڑا ہیر لائن ڈیفرنس ہے نیکی میں اور تکبر میں جب ہم کہیں نیکی کوئی کرتے ہیں ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں تو وہ نیکی نہیں رہی تکبر میں چلے گئے تو جب تک یہ احساس رہے کہ میں نیکی نہیں کر رہا تو جب انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو اس کو جتائے کر رہا ہوں جو قرآن میں کہا کہ میں نیکی کر کے جتائے والوں کی نیکیاں ان کے موں میں دے مارتا ہوں تو بچہ رہتا ہے اس طرح ایک اور چیز ہے جو ہمیں استعمال کرتے ہیں میری بلدہ یہ ہوگی کہ ہم اگر اس سے احتیاط کر پائیں تو بچ جائیں گے ہم ہم کہتے ہیں وہ فلاں آدمی غریب ہے اس کی مدد سے اب اس کے اندر ایک نکتہ یہ ہے کہ میں کونسا امیر ہوں میں تو خود بھیکاری ہوں اپنے رب کے در کھاتا میں اپنے رب سے لے کے کھاتا ہوں اسے مانگ کے کھاتا ہوں اس کا موتاج ہے ایک موتاج دوسرے موتاج کو غریب کیسے کہہ سکتا ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس میں اتنا کچھ رہی نہیں ہے یہ میرے رب ہے جو مجھے رزق دے رہا ہے اس کے وسیلے اس سے منائے ہوئے ہیں کہ میں جوب کر رہا ہوں وہاں سے سلوی آ رہی ہی نہیں لیکن جہاں میں جوب کر رہا ہوں اس کی احسیت ایک پوسٹ پینٹ سے زیادہ نہیں ہے اس کی مثال بلکل یہ ہے کہ امریکہ میں اگر میرا دوست بیٹھا ہے وہ ہر مہینے مجھے ایک لاکھ روپیا پاکستان میں بھیج دیتا ہے داکیاں منی آرد لے کے آتا ہے اور وہ مجھے تنگ کرنے لگے تو کیا ہوگا کہ میں اپنے دوست کو ٹیلی فون کر دوں گا کہ بھائی وہ منی آرد نہ بھیجا کرو بینٹ آنس کر دوں گا یا بینٹ آرد ہی تو کیونکہ یہ داکیاں مجھے تنگ کرتا ہے تو جہاں میں جوب کر رہا ہوں وہ تو اصل میں ڈاکیاں ہے جس کے ذریعے میرا رسک رب مجھے دے رہا ہے تو یہ رسک رب کا آتا کردہ ہے اس میں سے جو بھی لے جاتا ہے میں تو اس پر کوئی آسان نہیں کرتا کیونکہ میرا ہے ہی نہیں بلکہ مجھے اس کا چبر گزار ہونا چاہیے کہ اس کا یہ حصہ رب نے میری کمائی میں رکھا تھا اور وہ آکر مجھ سے لے گیا مجھے بڑی عزمہ کر دیا اس نے میری مزاری ختم ہو رہا ہے تو جب انسان یہ سمجھ نہیں لگتا ہے تو پھر اس کو یہ احساس کبھی نہیں ہوتا کہ میں نے نگی کی ہے پھر انسان اس دن قصہ میں لیتا کہ یہ دعا کیا آیا تھا کہ ایسا بھلا آدمی ہے دن سزار مجھ سے لے گیا ہے جو اس کا حصہ میری تنخواہ میں تھا لیکن یہ مجھے کئی گناہ دلوا کے گیا ہے لب سے احساس اس کا ہے احساس اس کا ہے جو مجھ سے لے گیا کیونکہ کئی گناہ کر کے واپس آ گیا ہے احساس اور یہ لب کرتا ہے ابھی آدماء کے دیشنے احساس اس کا ہے احساس اس کا ہے احساس اس کا ہے اس کا ہے بیعت کے مطلق پوچھنا تھا کچھ لوگ ایک سے زیادہ جاگہ بھی بیعت کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ کتہ جائیں گے ہر مسجد کے اپنے ویڈائے دیں تو سمودھر بھی نہیں چہتین چھروں پہ بھی نہیں اپنے بھی جانے جائیں گے لفظ بائیت لفظ بائی سے نکلا ہے اور بائی کا مطلب ہے اپنے ہاتھ کو فروغ کر دینا سودا کرنا مطلب ہے جب ہم کسی شخص کے ہاتھ پر حبائیت کر لیں گے تو گویا کہ ہم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں فروغ کر دیا تو آج کل دستور ہے میں اس کی بات کرنا ہوں کچھ عرصہ فائز کرتے نہیں کہ میں پیر صاحب بن گیا میرے ہاتھ پر حبائیت کرنا ہے اب وہ بندہ تو کمیٹ کر رہا ہے میرے ساتھ کہ میں جو کچھ شاہ سے پہیں گے میں اس کو فالو کروں گا جو شرق حدود کرنا ہے لیکن یہ کیسا سودا ہے جس کی نہ قانون نجازت دیتا ہے نہ شریعت دیتی ہے یہ یک طرف ہے میری کمیٹمنٹ آپ سے کوئی نہ میری کمیٹمنٹ جواب میں یہ ہونی چاہیے کہ رب تعالی نے مجھے جو کچھ علم عطا فرمایا ہے میں آپ کو پاسم کر دوں گا آپ کی تربیت کر دوں گا یہ میری کمیٹمنٹ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے بایت کر رہا ہوں وہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ یک طرف کا معاہدہ ہوتا ہے یہ یک طرف کا معاہدہ نہ شریعت میں جائز ہے نہ قانون کے اندر ایک سپڑی ہے پہلی بات کو یہ ہے یہ جو ہم ایک لئے بیعت کرتے ہیں پھر دل اٹھاٹ پہ جاتا ہے دوسری بیعتر جاتا ہے یہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آسکتی ہے ہم جلدی کرتے ہیں کسی آرمی کے پاس گئے اس نے کوئی بات پسند آگئی ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کچھ عرض کے بعد پتہ لگا نہیں آئے شادہ تو شریعت سے بڑی دور بھاگے گئے ہیں تو دل آپ کا کھٹا ہو گیا اب آپ دوسرے ہاتھ پہلاش میں چلے گئے جبکہ قانون کے مطابق بیعت ایک ہی جگہ ہوتی ہے ہاں آپ کے مستقب وہ جب آپ تربیت کر لیں اور یہ فیل کریں کہ جتنی تربیت میں کر سکتا تھا وہ تو میں نے کر دی لیکن ایک اور صاحب میں ہیں جو مجھ سے بہتر تربیت کرتی تو آپ کو وہ ریفر کر دیں کہ آپ وہاں چلے جائیے اور وہاں تربیت سے یہ بیعت نہیں ہے بیعت سے آپ ایک ہی آدمی کے پاس پہے گئے لیکن دوسری جگہ سے تربیت کر لیں ایک بہت ہی بلند پایا جن کے بارے میں جناب حضرت جونیت بغدادی رحمت اللہ جائے نے فرمایا تھا کہ با یزید کی اور یہ اکلام میں وہی حیثیت ہے جو ایک انگوٹھی میں نگینے کی بہت ہی بہت ہی انہوں نے ایک سو پانچ اساترزہ سے فیض ہاتھ دل کیا لیکن بیعت ہے وہ فیض ہے بیعت کرنے میں ہم معطا ہت رہے ہیں پہلے پرشنے اچھی طرح آدمی کو یہ کیا ہے اس کے لئے یہ مہینے ساتھ دے گی جاتے لئے یہ ریگولار نہیں باگ کر دے گی آپ کو کچھتا ہے تو پھر بیعت کیجئے تو آپ کردل میلہ نہیں ہونا ہوا ایک ہی جگٹے کریں تو یہ بیعت میں اور یہ چیز میں یہ اور مزارش ہے کہ فقیر جو واقعتاً فقیر ہے وہ بیعت نہیں کرتا اس کے پاس جو کچھ ہے وہ راہل اللہ باندھ دیتا ہے بیعت نگلنے کی اس کی ایک وجہ ہے میں یاد میں نے اب یہ انسکریا کہ میری سب سے ہی آپ کو یہ کومیٹمنٹ ہون جائیے کہ آپ کی شعبیت کرتا ہے اب میں بیعت کر کے آپ کو اس مزاری پر قبول کر بیٹھا پوری نہیں کر رہا اس کے لئے میں اللہ کو جواب دی ہوں تو فقیر جواب دائی سے بڑی جول باگتا ہے کیونکہ فقیر کا ایک رویہ ہوتا ہے زندگی کا یہ فقیر اپنے آپ کو ایک چیز پر ٹرین کرتا ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں ہے ماں باپ بہن ہائی بیوی بچے دوست احباب کسی پر میرا کوئی حق نہیں لیکن ان سب کے حقوق میرے اوپر ہیں اور وہ میں نے ابلگیشنز ڈسچارج کرنے ہیں اثر وائز میں اللہ کو آن ساہے بل ہو جاؤں گا تو جب وہ اپنے حقوق فول کو کر دیتا ہے والنٹیہ رہے ہیں تو اس کو گلہ شکوہ ہی نہیں ہوتا اور فقیر میں گلہ حرام ہے گلہ شکوہ حرام ہے فقیر کبھی گلہ شکوہ نہیں کرتا ہے فقیر کبھی مدعی بھی نہیں بندہ فقیر کبھی نہیں بنے گا اس لیے کہ فقیر کبھی نہیں بنے گا اس لیے کہ فقیر کبھی بن جائے وہ رسوا ہو گیا اللہ اس نے جھوٹا کر دیا بہت شکریہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ کے مشید صاحب پر پاس زندگی میں ایک ہی بار ملا 1979 لاہور میں وہ گارڈن ڈاؤن کے گھر میں ٹھہرے ہوئی وہاں ملقات ہوئی اور اللہ عظیمی صاحب کو عجل عظیم اطاف فرمائے وہ ایک ملقات کے بعد آئی تک نہیں ہوئی کوئی دس سال پہلے ٹیلی فون کے پاس تھی دس بارہ سال پہلے میں بہت حیران ہوا میں نے اپنے مجھے 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 میں نے ایک دن مقرر کر دیا تھا تو آسان ہے پڑھن زیادہ ہو دیا تھا تو وہ میں نے ٹیلی فون کے پاس تو آپ کو سما رہے ہیں تو آپ کی جو بکودو ہیں وہ سنیچ پہ ہم پاہنچ چکے کہ تجھے بھی آپ مرمالی بھی مرتبہ احسان کیا چیز ہے اور فناف اللہ دیکھیں فناف اللہ فناف الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فنافر مرشد یہ روحانیت میں تین مراتب ہیں لوئس فنافر مرشد ہیں جب کوئی شخص کسی فقیر کے ہاتھ میں بیعت کر دے یا دل میں ارادہ کر دے بیعت ہو گئی تو وہ اپنے تمام ارادے اپنے تمام منصوبے اور اپنی اقل نکال کے ایک طرف بلال دیتا ہے وہ صرف اور صرف مرشد سے پیار کرتا ہے اور جو مرشد کا حکم ہو جائے اس کو ہر قیمت پر بجا لے آتا ہے کیا کس بھی قیمت ادھا کرتا ہے ایک بہت بڑے والی اللہ تھے لوگ ان کی درسگار میں خانکہ میں جاتے تھے تعلیمات کی کرتے تھے تو ایک صاحب گئے کیونکہ وہاں بورڈنگ بندوبستان کی بیگمتی صاحب کی وہ پہنتیس سال ان بزر کے بعد بے گئے کیونکہ پڑے لکھے تھے دوسروں سے نمائیا تھے پہنتیس سال جب بزر گئے تو ان کے مرشد نے ایک دن نماز کے بعد اعلان کیا کہ یہ ہمارے بھائی ان کی تربیت ہو چکی میں انعام کے طور پہ اس جمعہ کو نماز جمعہ کے بعد اپنی تلوار تینے جمعہ لوگ چلے گئے سب نے مبارک بات دیش کی کسمت ہے ہماری کہ مرشد صاحب میں تلوار دے رہے ہیں تو جمعہ آگیا نماز کے بعد وہ مسجد کے باہر میتان میں کٹھے ہوئے تو مرشد صاحب نے ان سے کہا کہ آگیا اور انہوں نے اپنی ذاتی تلوار پاتی اسی کمار سے کہنے لگی کہ اپنی تلوار کھول کے زمین پہ ڈال جو اور سے جہاں جو تو انہوں نے تلوار کھولی مٹی نہ لگ جائے انہوں نے اس پرس سے بیگم کو تلوار پھٹھا لیا خود جائے تو مرشد صاحب کے انگر گئے کہ نہیں بھی ابھی تمہیں سلائک نہیں ہوئے کہ تمہیں تلوار عطا کی جائے تم میرے مرنے کے بعد اس کا بیگم سکو گئے اور اس سکت تمہیں سپین کے فرانس شاہد ایک آدمی مجھے گا تمہیں تلوار پھٹھا لیا جائے اس کے پیچھے ہی وجہ کیا تھی کہ مرشد صاحب نے کیوں کہا کہ ابھی تمہیں سلائک نہیں ہوئے کہ مرشد نے کہا کہ تلوار کھول گے زمین پہ ڈال جائے انہوں نے تلوار دندی ہونے پہ جانے کیلئے بیگم صاحبوں نے یہ مرشد کے حکم کے خلافتی ہے تو اس سے مرشد صاحب نے انداز لگایا کہ اس کی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے کہ یہ اپنی نقل کو دخل دے رہا ہے میرے حکم کا تو فنافن مرشد دو ہے وہ اس مقام پہ ہے تو جب کوئی شخص اپنے مرشد کے نام پہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے اپنی مرضی کو اپنی عقل کو تو مرشد اسی تربیت کر کے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر چھوڑ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر سنت کی قدم با قدم پہل بھی کرتا ہے وہاں بھی وہ سیکھا وہ علم بھی ایک طرف رکھ دیتا مرشد سے سیکھا وہاں فنافن شیخ اسی کو کہے تو جو فنافن شیخ وہ کہے اسے علم حاضر کیا تھا اٹھا گئے اپنا ڈال دیا اپنے اراضہ اپنے مرضی اپنے سب وہ بھی ایک طرف ڈال دیا اب سنت کو پکڑے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدق دل سے پیار کر رہا ہے جب وہ یہاں پہ ٹرننگ حاضر کر لیتا ہے سنت کا عادی ہو جاتا ہے تو درِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ درِ رب پر پہنچاتی ہے جاتا ہے اللہ کی طرف تو وہاں وہ رب کا ہوکے رہ جاتا ہے وہ فنافن رب ہے رب اللہ دیکھئے یہ جو فنافر شہد فنافر رسول فراں فنافر رب یا فنافر اللہ تو میں اللہ کو رب کہتا ہوں اسی لفظ ربی یہ اصل میں تبکل کا تیسرا درجہ ہے تبکل تین گھاڑیاں پہلی تبکل ہے تبکل ہم کہتے کس کو ہیں کہ جو شخص رب کی تقسیم پر راضی ہو گیا وہ متوقل ہے وہیں تبکل کریں جو رب کی تقسیم پر راضی ہے اس لئے وہ کسی کو دیکھتے نہیں کہ وہ رب نے اس کو کیا دیا اس کو کیا دیا وہ تو صرف دیکھتا ہے کہ رب مجھے پال رہا ہے بھاؤ جن دے اس کے کہ میں ڈیزرٹ نہیں کرتا میری حقات اس میں وہ رحیم و کریم ہے وہ پال رہا ہے اس لئے تو اس کو رب کیسے ہیں تیسری گھاٹی ہے تفویر اور یہ مقام ہے جہاں انسان صرف اور صرف رب کی احتمات کوئی جانتا ہے اس کو پالو کرتا ہے نہ اس کی اپنی ذات ہے نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کو مرضی ہے نہ کوئی ارادہ ہے تم فنفر اللہ کم نالج میں تو فنفر اللہ ہے میں فنفر رب کہتا ہوں وہ یہ مقام ہے لیکن اس کے لئے ضرور یہ ہے کہ پہلے فنفر شائع ہو جائے اپنے آپ کو ختم کر دیں وہ صرف مرشد ہے بس دعا جا پہنچے گا شاید 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 اپنے آپ کو ختم کر دیں انٹرویو میں آپ نے بتایا تھا اپنے پیروڑوں اور ان کا بھی نام بتا دیں کیونکہ راست میں بات کرتے آ رہے تھے انہوں نے بتا آپ کو خلافر دیتی اور کیا وجہ مرشد صاحب کو مرشد صاحب کو اس میں گرامی تھا سید یاپو بلی شاہ صاحب سید تھے اوریجنلی پرام آبالا اس لئے کہ مائیگریٹ شاید یہ تو مجھے نہیں بتا کہ انہوں نے خلافر مجھے کیوں کی کیونکہ مجھے تب ہی تک اپنے اندر کو ہو بھی نہ برنے شاید لیکن مرشد صاحب کی دو تین باتیں کوئی انڈکیٹیو ہیں اس معاملے میں ایک بار وہ بیٹھے تھے میں امتے پاس ایسی بیٹھا ہوگا مرشد صاحب کی مرشد صاحب کی مرشد صاحب کی ایک تو یہ جملہ مرشد صاحب کی مرشد صاحب کی مرشد صاحب کی مرشد صاحب مرشد صاحب کی مرشد صاحب کی مرشد صاحب مرشد صاحب مرشد صاحب مرشد صاحب کی مرشد صاحب مرشد صاحب کیسے صاحب دوسری خلافوں پہلے ہیں سلسلہ جنادیہ میں ملتے ہیں اور تیسی سلسلہ قابلیہ یہ تین خلافوں ہیں لیکن پہلی سلسلہ چیستی ہے سابریہ میں سے میں اسی کو لے کی چل رہا ہوں یہاں نہیں کہ میں احسان مند نہیں رکھا بہت احسان مند نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے دوسرے دوسرے سلسل میں بھی احسان کرتا لیکن چونکہ پہلی چیز پہلی ہوتی ہے خواتین آتی ہیں انشکالت لے کے پاکستان میں کہ میرے خواتین نے دوسری شادی دیتی میرے خواتین نے تیسی شادی دیتی تو میں خواتین سے ہمیشہ ایک بات کر رہا ہوں بی بی کر لینے دو مرد ہمیشہ پہلی بی بی کے پر لٹ کیا تو میں پہلی خلافت کو اکنالجز کرتا ہوں شاہ صاحب موجودہ صورت احاد میں پاکستان کے مستقل کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا کیا حدث میں آپ کوئی خوشنگ ہوئی ہے بیشتوئی تو کوئی علم والا کرے گا میں تو آپ سے یہ عرض کرسکتا ہوں یہ جو دنیا ظاہری یہ میں نظر آ رہی ہے یہ عالم الاسباب کہا یہاں ایک لاؤف نیچر کار پڑھما ہے کہ آپ گندم بھوئیے گندم کانٹ لیجئے سیپ کا درخ لگائیے سیپ کا پھل لے لیجئے کیکر کا درخ لگائیے کانٹ لیجئے یہ لاؤف نیچر ہے اور رب اپنے قوانین کو توڑتا نہیں ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اس کو بھگت رہے ہیں اس کا نظریہ وہ ہی مل رہا ہے لاؤف نیچر ہے اور ایک لاؤف نیچر ہے کہ رب کیا کرنا چاہتا ہے تو لاؤف نیچر کے احساب تو آپ نے دیکھ لیا ہے جو ہم کر رہے ہیں بھگت رہے ہیں لیکن لاؤف نیچر اس ملک کو بہت اوپر دیکھنا چاہتا ہے رب کے ڈیزائنز میں یہ ہے کہ یہ ملک بہت اوپر جائے گا انشاءاللہ رب قاضر مطلق ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہم جو پاکستانی ہیں ہم نیک وجہ آئے تو پاکستان کو ترقی ملے گا وہ یہ کافی سے یہودی سے بھی لے سکتا ہے کسی ہندو سے بھی لے لے گا وہ مالک ہے تو پاکستان کا انجام بہت اچھا ہے ہماری تمام در کوشتوں کو بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ سب 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 سے میں جبارت مجھتے ہیں کہ سشنا تھا آپ کو سب سے کارتی کرنے کیا مجھتے ہیں کسی بی بھی ہو سکتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں شلسہ ہے آبیشیہ ہم نے تو یہ سمجھا کہ جیسے سلسہ قادیہ آئے سلسہ چیچیہ سلسہ سلسہ بڑھ دیا ہے سلسہ لکھ دیا ہے شاید آبیشیہ بھی کو سلسلہ آگا سلسلہ نہیں وہ طریقہ ہے کہ اگر مرشد موجود نہیں ہے اس سے جو فیض آزام کر رہے ہیں وہ طریقہ ہے یا ویسے آئے تو بیعت بھی طریقہ ہے یا ویسے آئے ہو سکتی ہے بی 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 لکھین آئی مرکہ ہے بی بی لکھین بی بی لکھین بلاکہ میں پڑھا کہے کہ کھونکہ لکھنے آگے اپنے بارے میں توش لکھتا ہے بی 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 لکھین بی 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 لکھین بی بی ایک چیز ایک اصول ایک پریسپل یاد اچھی ہے کہ ہمارے یہاں پنجابی میں ایک بار کہیں جاتی ہے کہ طاقتور کا حق چلتا ہے اور کمزور کی زبان ایک تیسری اور ڈگری بھی ہے کمزوری کی کہ جہاں خوف کے مارے نہ زبان چلا پاتا ہے بندہ نہ ہاتھ چلا پاتا ہے تو اندر ہی اندر پڑتا ہے تو جب وہ اندر ہی اندر پڑ رہا ہوتا ہے تو اس کو سوائے اپنے رب کے اور نظر نہیں آتا پناہ وہیں ہیں تو وہ جب اس کی گود میں پناہ لیتا ہے اس لفظ کے لیے معاف کر دیجئے کہ اپنے رب کی گود میں جب پناہ لے لیتا ہے تو اس کو پناہ ملتی ہے رب کبھی مایوس نہیں کرتا تو جس کو وہ پناہ دے دے اس کو وہ علمتہ فرماتا ہے دیکھئے یہ جو روح معافی چاہتا ہوں باز لمبی ہو جائے گی کہ رب تعالیٰ نے روموں کو تخلیق کیا اور انہیں پارک کر دیا عالمِ ارواح میں ہے زمین پر جب کوئی جسم وجود میں آتا ہے تو اس سے متعلقہ جو روح ہے عالمِ ارواح میں فرشتہ اس روح کو اس جسم کے دل کے درمیانی حصے میں پہلک مہین سے ایک وائڈ ہے اس میں داخل کر دیتا ہے تو جب روح عالمِ ارواح سے رمانہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے دل میں صرف ایک ڈیوٹی لگتا ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع رکھو وہ جو کہتا ہے رب کے میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا وہ یہ ہے کہ روح کو ہدایت ہوتی ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع رکھے اب جب کوئی روح اپنے رب کی طرف سلسلی سا رجوع رکھتی ہے تو رب اپنی رحمت کے ست کے اسے بھی قبول فرمالیتا ہے اور اس کو گھر کا شکون اور آرام بھی دیتا ہے جب کوئی روح اس سے اوپر کے درجے میں جا کے رب کی طرف رجوع رکھتی ہے تو رب تعالیٰ اسے دنیاوی آرام وہاں سائشہ کا فرما دیتا ہے جیسے اس ملک میں دیکھ رہے ہیں جب کوئی روح اس سے بھی اوپر کے درجے میں جا کے رب کی طرف رجوع رکھتی ہے تو رب اسے علم اتا فرما دیتا ہے اور جو روح رکھے ہوگی رہ جاتی ہے تو رب تعالیٰ اسے اکل و دانشیتا فرماتا ہے اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے تو جب کوئی آدمی اللہ کی گول میں پناہ لے لے اور جب پناہ لیتا ہے تمہیں وہاں سے نکلتا نہیں ہے اس کا رب کا ہوکے رہی آتا ہے کیونکہ کہیں آپ کسی گھنڈے سے بچنے کے لیے کسی گھر میں ہی ہو جائیں تو نکلیں گے نہیں اس جب سے کہ مارے گا باہر ہو تو اللہ کی گول میں پناہ لیتا ہے ہمڈا پھر نکلتا نہیں ہے تو جب نکلتا نہیں تو اس کی پوڑا کرتا ہے رب کی جس کے جواب میں رب تعالیٰ اسے علم اطاف فرماتا ہے وزڈم اطاف فرماتا ہے شاہ صاحب میں آپ سے روحالیت کے افضالیت سوال چاہتا ہوں جل آپ آج سے کافی عرصہ پہنے سے انیس سو چوہتر میں آتا ہے اینرس ایٹرنیشنل میں بہت شاہر پریزنرز آف کانشنس کے اتانے ہیں اور ہم لوگوں نے جب انٹرویو میں یہ کہا کہ جب توسچہ ہمیں بہت زیادہ ہوتا تھا تو کسی غیر محسوس طریقے سے ہم اپنے جسم سے باہت بھی کرنا ہے یہ اون ریکارڈ میں کئی ملکوں سے بہت بھی اور اسی بات کا تذکرہ اے قدرت اللہ شہاد شہاد نامے مجسم سے باہت بھی کرنے کا اور اس کے بعد عبر وانسوفی صاحب جو بڑے مشہور رہانیت کے پاکستان کے رائٹر ہیں انہوں نے ابھی کئی کتابوں میں اس بات کا تذکرہ کیا تو یہ ایک ایسا مہمہ ہے جو کہ کبھی حل ہوتا زیادہ نہیں یہ مہمہ نہیں ہے یہ بڑی سادھا سینی سی بات کرفین اس لیے آرہا ہے کہ ہم دو چیزوں کو ایک اٹھا ایک درہ یک جا کرنا چاہ رہے ہیں جب انسان کو ٹارچر اس کی ٹارننس سے زیادہ ملنے لگتا ہے تو رب تعالی نے اس کی جسم میں ایک ڈیفنس سسٹم رکھا ہے وہ ٹرگر ہو جاتا ہے اور انسان کو درست بند ہویا وہ محسوس کرتا ہے اپنے ایمان اپنے مذہب کے بتا رہی کہ کوئی فرشتہ ہے جو ہاتھ سے روک رہا ہے کوئی طاقت ہے جو آدمی لڑنے لگا زور کا مار رہا ہے اس کے ہاتھ میں وہ ٹاکس نہیں رہنے لگا یہ ڈیفنس سسٹم ہے اللہ نے انسان کی جسم میں رکھا ہے وہ جس کا ریپورٹ کا ذکر آپ فرما رہے ہیں وہ اصل میں اس کو ریفر کر رہی ہے اس ڈیمنشن کو جو حضرت اللہ شاہد صاحب یا ادبال صاحب یا ایسی طرح کے اور اور یہ کرام نے ذکر کیا کہ وہ اپنی جسم سے روح باہر ہو گئی ان کو ادرات ہو گیا کہ ہماری روح جسم سے باہر چلی گئی ہم آدمی کو ادرات نہیں ایک ہم حکایت چھنتے آئے ہیں نید آدھی موت ہے جب آدمی سوچا ہے تو اس کی روح نکل جاتی سیرکل میں چھو جاتی اس کو اگر ایکسپلین کیا صحیح طریقے پر تو حضرت علی کا ملابہ جمع کیا انسانی روح کے دو حصے کھنی ہیں پھر آگے ان کی جو حضرت علی نے کی جب ہم دو حصے ایک کو روح کہتے ہیں اور ایک کو جان کہتے ہیں اللہ نے حضرت آدم کے پتھرے میں جو روح پھونکی تھی وہ اپنی پھونکی پھونکی اسی لیے آپ صلی اللہ علی وآلہ 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 پھونکی 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 ان کو کہتے ہیں کہ روح امر الہی ہے پھونکی ہمارے پھونکی جنرلی بیشاری